خوش ہوں اس لئے خوش ہوں کہ یقیناً بقی میں میری جدہ زہرہ خوش ہے کہ آج ان کے بیٹے کہے قاتل کو سزا ملی ہے اس لئے ہم اس دن کو عید زہرہ کہتے ہیں تو اب اجازت ہو تو بات شروع کی جائے خدا وہ ہے جس نے اپنے رسول کو پیغام ہدایت کے ساتھ اور ایک برحق دین کے ساتھ بھیجا اس لئے بھیجا کہ وہ ساری دنیا کے عدیان پر غالب آجائے جتنے بھی دین دنیا میں ہیں ان سب پر غالب آجائے ولو کارحل مشرقون چاہے مشرق اس بات کو ناپسند ہی کریں دیکھئے اس آیت میں خداوند کریم نے اپنے رسول کو بھیجنے کا مقصد بتایا ہے اور دین کو بھیجنے کا مقصد بتایا ہے میں لندن سے یہاں پر سفر کر کے آیا ہوں تو اس ملاد میں تقریر کرنے کے لئے یہ میرے یہاں آنے کا مقصد ہے آپ حضرت جانتے ہیں میں مثالیں دے کر بات سفرانے کوشش کیا کرتا ہوں میں وہاں سے یہاں پر آیا ہوں اس ملاد سے تقریر کرنے کے لئے لیکن اس ملاد میں تقریر کرنا اگرچہ میرا مقصد تھا لیکن میں نے اس ملاد میں آنے سے پہلے کمرے میں بیٹھا چائے پی لوگوں سے بات کی اس ملاد کے بعد بھی لوگوں سے گفتگو بغیرہ ہوگی ملاقات ہوگی یہ جتنے بھی اس کے پہلے یا اس کے بعد کے کام ہیں جو میرے اصل مقصد کے علاوہ ہیں ان میں سے کوئی کام بھی اگر نہ ہو سکے تو بھی میرا مقصد پورا ہے لیکن اگر میں اوپر بیٹھ کر چائے پی لوں گفتگو کر لوں لیکن ملاد پڑے بغیر واپس سلا جاؤں تو سب لوگ کہیں گے کہ مولانا جس کام کے لئے آئے تھے وہ کام تو کیا ہی نہیں انہوں نے توجہ ہے نا چاہے میں اس سے پڑا کوئی اور کام کر لوں لیکن میرا آنے کا مقصد جو ہے وہ پورا نہیں ہوگا نہ دوسرے کام میرے مقصد کا حصہ بن جائیں گے اور نہ اس مقصد کے پورا ہونے میں ان کا ہونا ضروری تھا مجھے یاد ہے جب میں پچھلے سال آیا تھا تو میں ائرپورٹ سے سیدھا امام بارگاہ میں آیا تھا دس میرے میں لباس پہنے کر میں مجلس پڑھنے آیا میرات پڑھنے آ گیا تھا اس وقت تو چائے بھی شاید نہیں ملی تھی تو چائے یا ملاقات نہ ہونے کے باوجود میرے آنے کا مقصد پورا ہو گیا تھا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس مقصد کے لئے کوئی انسان کوئی کام کرتا ہے جب تک وہ مقصد پورا نہ ہو جائے اس کے علاوہ چاہے وہ سو کام کر لے دنیا اس کو مقصد میں ناکام سمجھتی ہے اب اس آیت میں خداوند کریم نے اپنے رسول کو بھیجنے کا مقصد بتایا اور اپنے دین کو بھیجنے کا مقصد بتایا بہت توجہ کیجئے گا رسول کو بھیجا ہے پیغامِ ہدایت کے ساتھ والذی ارسل رسولہو بالہدہ پیغامِ ہدایت بے کر اپنے رسول کو بھیجا اور ساتھ میں دین حق بھیجا یہ دو چیزیں اللہ نے بھیجی مقصد قیان کیا کیوں بھیجا لِيُزْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ کہ ساری دنیا پر یہ دین غالب آ جائے یہ ہے اصل میں دین کو بھیجنے کا مقصد کہ یہ دین ساری دنیا پر غالب آ جائے اب میں سوال کرتا ہوں سارے پڑھے لکھے لوگ سمجدار لوگ دیندار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں خدا کہہ رہا ہے کہ میں نے دین بھیجا اس لیے ہے کہ ساری دنیا پر غالب آ جائے رسالت محب آئے دین لے کر آئے اور چلے گئے ان کے جانے کے بعد سے اب تک چودہ سو برس گزر چکے ہیں ایمان سے بتائیے گا کیا دین دنیا پر غالب آ چکا ہے کیا اسلام پوری دنیا پر ایک ہی دین کے سیت سے ثابت ہو چکا ہے نہیں ہوا اور آج بھی جو آداد و شمار ہوتے ہیں جو فیکس ان فگر بتایا جاتے ہیں اس کے باوجود عیسائیت دنیا کا سب سے بڑا مذہب ہے اسلام دوسرے نمبر کا سب سے بڑا مذہب ہے تو نہ اس زمانے میں یہ اسلام سارے دنیا پر غالب آ گیا اور نہ آج تک غالب آ سکا اور لطف کی بات یہ ہے کہ یہ آیت بھی قرآن کے اندر موجود ہے منسوخ نہیں ہوئی ہے یہ بھی نہیں ہوا کہ اللہ نے کہا کہ چلو دین تو غالب نہیں آیا میں کسی اور کام کی طرف لگا دوں ایسے بھی نہیں ہوا کیونکہ جس کام جو مقصد ہوتا ہے مقصد تبدین نہیں ہو سکتا ہے مقصد پورا ہو یا نہ ہو الگ بات ہوتی ہے تبدین نہیں ہوتا ہے توجہ کیجئے گا اب مقصد تھا کہ یہ دین ساری دنیا پر غالب آ جائے یہ آیت بھی قرآن کے اندر موجود ہے رسالت ماب آ کے چلے بھی گئے ہیں لیکن اس آیت میں جو مقصد پران کیا گیا ہے وہ پورا ہوتا ہوا نظر نہیں آیا میں یہ سوال کرتا ہوں کہ جب وہ فرشتہ رسالت ماب کو لینے کے لیے آیا تو کاش رسالت ماب نے کہا ہوتا کہ اے اللہ تُو نے مجھے جس مقصد کے لیے بھیجا تھا وہ تو میں پورا ہی نہیں کر سکا توجہ کر رہے ہیں نا میری بات سمجھا رہی ہے کہ میں جس کام کے لیے آیا تھا وہ تو کام ہی نہیں ہوا ابھی تک مجھے آپ نے آیا اوپرے پٹھایا چاہے پھلے ہی واپس بھیج دیا تو انور صاحب آپ نے مجھے پلایا ایسا میرات پڑھنے کے لیے بھائی وہ تو پڑھنے دیں مجھے ماشاء اللہ صاحب آپ کا کام تھا کہ دین کو پوری دنیا پر غالب کریں گے غالب تو ہوا نہیں اچھا نا اللہ نے یہ کہا کہ رسول کوئی بات نہیں میں نے کہا تھا کہ غالب ہو جائے لیکن نہیں ہوا تو کوئی بات نہیں ہے ایسا بھی نہیں ہوا بھائی نا شانِ رسالت متاثر ہو رہی ہے نا قرآن کی آیت متاثر ہو رہی ہے آیت بھی موجود ہے وہ سبب بھی موجود ہے اور شانِ رسالت بھی موجود ہے کونسا مسلمان ایسا ہے جو کہہ سکتا ہے کہ رسول اپنے مقصد کا کام ہوئے ہیں نہیں کہہ سکتے آج بھی لوگ ناتے پڑھ پڑھ کر جان قربان کر کے یہ اعلان کرتے ہیں کہ رسول اپنے زندگی میں کامیاب ہوئے ہیں اور یہ عقیدہ سکتا ہے معصوم کبھی ناکام نہیں ہوا کرتا ہے تو پھر اس آیت کو کہاں لے کے جائیں گے مجھو کرے تو میں جواب دے دوں اس بات کا دیکھئے یہ آیت قرآن میں موجود ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آیت برحق ہے اور جو مقصد تھا وہ یہی تھا لیکن دنیا نے دیکھا کہ رسول دنیا میں آئے اور چلے گئے قربانیاں بھی کی ہجرتیں بھی کی جہاد بھی کی حج بھی کی نمازیں بھی پڑھی قربانیاں بھی پیش کی جیسا کہ میں ابھی کہہ رہا تھا کہ یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو اصل مقصد نہیں تھا اصل مقصد ہرگز یہ نہیں تھا کہ سارے دنیا نماز پڑھ لے اصل مقصد ہرگز یہ نہیں تھا کہ رسول جو ہیں وہ حج کر لیں اصل مقصد یہ تھا کہ دین دنیا پر غالب آ جائے لیکن رسالت ماب نے سارے دوسرے کام کر لیے اس دین کو دنیا پر غالب نہیں کرایا اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی کوئی ایسا شخص آنے والا ہے کہ جو اس دین کو پوری دنیا پر غالب کرے گا لیکن وہ محمد مصطفیٰ کے اتنے قریب ہوگا کہ کام وہ کرے گا اللہ کہے گا میرے رسول نے کیا ہے یعنی وہ اتنا قریب ہوگا کہ کام وہ کرے گا پوری دنیا پر تو غالب ہو کے رہے گا دین اور وہ اتنا شریف نفس ہوگا کہ کبھی اپنا نام نہیں لانے دے گا اس کی مثال دے دوں ہمارے یہاں عام طور پر کوئی ایک نیک کام کرنے والا شخص جو ہوتا ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ اس کے نیک کام کو سراحہ جائے لوگ مسجد بنواتے ہیں تو مسجد کے باہر مسجد کا نام چھوٹا ہوتا ہے اس کے بنوانے والے کا نام بڑا ہوتا ہے اس لیے کہ آئندہ آنے والے لوگ یاد رکھیں کہ یہ فلان چوزری صاحب نے فلان شاہ صاحب نے فلان راجہ صاحب نے بنوائی تھی دنیا اس کے کام کو یاد رکھے کوئی بری بات نہیں ہے دنیا کو کبھی کبھی نیک کام کر کے دکھانے چاہیے اوروں کو شوق دلانے کے لئے یہ انسان کی فطرت ہے کہ کوئی جب اچھا کام کرتا ہے تو دنیا کے سامنے خواہش ہوتی ہے کہ اس کا اظہار کیا جائے میں کہتا ہوں یہی فرق ہے معصوم میں اور غیر معصوم میں معصوم اور غیر معصوم کا فرق یہی ہے غیر معصوم کوئی کام کرتا ہے تو اس کی نسبت اپنی طرف دیتا ہے معصوم جب کوئی کام کرتا ہے تو اس کی نسبت مرکز کی طرف دیتا ہے اور رسالت ماب کی یہ حدیث بھی ہمیں تب سمجھ میں آگی جب رسالت ماب نے فرمایا کلو نا محمد ہم سب کے سب محمد ہے ہم میں سے کوئی بھی دین کا کام کرے سمجھنا مجھ محمد نے کیا یہ دن ہے عید زہرہ کے تو کچھ باتیں جناب سجدہ کے حوالے سے کر کے دیکھیں روایات میں ملتا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ دنیا سے انتقال کر جاتا ہے تو اس کے جو وارث ہوتے ہیں وہ اس کی مغفرت کے لیے کسی بھوکے کو کھانا کھلاتے ہیں تو خدا اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہے تو اس کے فرشتے جو کھانا دنیا میں کھلایا گیا تھا اس سے بہتر کھانا اسی کو جنت میں کھلا دیتے ہیں دنیا میں جو کھانا کھلایا جاتا ہے اس سے بہتر کھانا جنت میں کھلا دیتے ہیں کہ تمہارے وارثوں نے دنیا میں کسی انسان کو کھانا کھلایا ہے تم اس سے بہتر جنتی کھانا کھاؤ یا اس کی وارث کسی ضرورت مند کو لباس دیتے ہیں دنیا میں کپڑے دیتے ہیں تو خدا بند کریم اس شخص کو جنت میں جنتی کا